جی اسلام علیکم ناظرین this is فہد افتخار from property health real estate consultants آج ہم جس ٹوپک میں بات کریں گے وہ گرین پامس گوادر کے بارے میں ہیں کافی لوگوں نے کالز کر کے پوچھا کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں مارکٹ کر رہے ہیں پلس آپ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا لائچنگ شورنس مل رہی ہے اور فری آف کورس مل رہی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اگر ہم بوکنگ کرواتے ہیں تو ہمیں کس طرح ایک پروف ملے گا کہ ہماری لائچنگ شورنس ہو چکی ہے تو کافی اچھا لوگوں کا سوال تھا میسیجز میں بتانا کالز میں سب کو گائیڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بنا کے کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کر دوں تو آپ اپنے تمام جاننے والے حضرات کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر کے انہیں اس بارے میں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگاہ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے جب دیئے کے نمبر پر رابطہ کرتے ہیں اپنی بوکنگز کے لئے ہمیں اپروچ کرتے ہیں تو آپ سے ڈاؤن پیمنٹ اس کی چارج کی جاتی ہے اس کے علاوے ایک پروسیسنگ فیز ہے جو کہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ریزیڈنشل بلوڈ اگر آپ بائی کرتے ہیں تو پانچ ہزار اس کی پروسیسنگ فیز ہے اور فائف انڈر اس کے فارم کی فیز ہے جو آپ نے بے کرنی ہوتے ہیں ریزیڈنشل میں آپ تین مللہ سے لے کے ایک نال تک بلوڈ بوک کروا سکتے ہیں اور پروسیسنگ فیز اس کی ففٹی فائف انڈر ہے ایچ گٹ اگری کی اگر آپ کمرشل بائی کرتے ہیں دو مللہ یا چار مللہ جو آپ کو یہاں آفر کیا جا رہا ہے تو اس کی جو ٹوٹل پروسیسنگ فیز ہے وہ گیارہ ہزار روپے ہے یعنی کہ دس ہزار اس میں آپ کے پروسیسنگ چارجز ہیں اور ایک ہزار روپے آپ کی فارم کی فی ہے تو ٹوٹل اماؤنڈ آپ کے کمرشل کی گیارہ ہزار روپے بنتی ہے اس کے بعد جب آپ کا فارم فیل ہوتا ہے تو آپ ہمیں ڈاؤن پیمٹ جو پی کرتے ہیں اس ڈاؤن پیمٹ کے اگیسٹ آپ کی ایک فارم فیل ہوتا ہے ریزیڈنشل ہو یا کمرشل ہو اس کے ساتھ آپ کا ایک لائف انشورس کا فارم بھی فیل کیا جاتا ہے جس کی ڈیٹیلز جس کی پکچرز ہم اپنے تمام کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بھی ہمارے تلو بکنگ جنہوں نے کروائی ہے ان کے ساتھ ہم نے تمام ڈیٹیلز شیئر کی فردر آگے جو بھی بکنگ کروائیں گے تو ہم آپ کو فردر ہر سٹیپ کی جو ڈیٹیلز ہیں جو پکچرز ہیں وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے آپ کے بکنگ فارم کی آپ کے لائف انشورنس فارم کی اور لائف انشورنس آپ کو یہاں پہ آئی جی آئی وائٹیلٹی کی لائف انشورنس آفر کی جا رہی ہے آپ نے اس کی کوئی بھی امانٹ پہ نہیں کرنی جس اپنے بلوٹ کی بکنگ کروانی ہے اور اسی بد میں آپ کو لائف انشورنس پروائیڈ کرتی جائے گی جو کہ ڈیویلپر کی طرف سے یہ ایک بڑا ہی خوشائن سٹیپ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہے ہیں جتنے بھی ڈیویلپر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی اس طرح کی اچھی سہولتے ہیں ہمارے کلائنٹس کو فرام کریں گے اور اس سے ان کا تحفظ بھی یقینی ہو جائے گا تو جب آپ کا فارم فیل ہو کے سوسائٹی کے ہیڈ آفیس میں سببنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی اس کے اگینس ایک فائل پروسیسنگ فیز کے اگینس ایک جنریٹ ہوتی ہے فائل اور فیزیکلی فائل آ جاتی ہے اور وہ آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے لیکن جو اس کے ڈوکومنٹس ہوتے ہیں آپ کے لائف انشورنس کے وہ آپ کے دیئے ایڈریس پہ ویریفیکیشن کے بعد وہاں پہ اٹسال کیے جاتے ہیں اگر اس میں ویریفیکیشن نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اگر ایڈریس چینج ہو گیا یا آپ نے غلط ایڈریس لکھوا دیا تو آپ وہ چینج بھی کروا سکتے ہیں لیکن جب آپ کے ایڈریس پہ پارسل آئے گا تو آپ کے دیئے کے نمبر پہ کال کی جائے گی اس کال کو اگر آپ اٹینڈ کریں گے اور اسے رسیف کر لیں گے تو آپ کی یقینی ہو جائے گی لیکن اگر وہ آپ رسیف نہیں بھی کرتے تو آپ اپنے ڈیویلپر آفیس سے بھی رسیف کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جب آپ کی بوکنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو فیزیکلی فائلز مل جاتی ہیں تو اس کی جو انشورنس ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ڈوکومنٹیشن نہیں ملتی ہے لائف انشورنس کی وہ صرف آپ کے دیئے کے ایڈریس پہ ڈیویلپر کیے جاتے ہیں تو اگر آپ کو دیئے کے ایڈریس پہ رسیف نہ ہو تو آپ اپنی جو لائف انشورنس کے ڈوکومنٹیشن ہیں کاغذات ہیں سارے آفیس سے بھی رسیف کر سکتے ہیں تو یہ تھی ڈیٹیل جو کہ لائف انشورنس کے حوالے سے تھی ابھی بھی یہاں پہ کچھ لیمٹیڈ بوکنگز آویلیبل ہیں ویسے تو اس کی جو لارچ ڈیٹ تھی وہ پچیس اپریل رکھی گئی تھی لیکن ڈیویلپر سے ریکویسٹ کر کے ہم نے مزید تھوڑا سا ٹائم لیا ہے کیونکہ ہمارے کلائنٹس کی کافی زیادہ ریکوئرمنٹ تھی کافی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کچھ لوگوں کی پیمنٹس میں ڈیلے تھے پچیس ساری کے بعد لوگوں کی پیمنٹس آنے تھی تو مزید ہم نے ان سے پندرہ مائی کا ٹائم لیا ہوا ہے انشاءاللہ تب تک آپ کو اس کی بوکنگ مل جائے گی اور پرانے ریٹ پر مل جائے گی اب اس میں کیا کیا ایویلیٹی ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اپنی سکرین سے آپ اس کا پیمنٹ پلان دیکھ رہے ہوں گے جس میں آپ کو تین ملڈے کا جو پلوٹ ہے وہ سات لکھ بیس ہزار میں مل رہا ہے جس کی پچتر ہزار سے بوکنگ ہے اور مہانہ انسٹالمنٹ آٹھ ہزار دو سو پچاس ہے پانچ ملڈا کی ٹوٹل پرائز کیارہ لکھ پچیس ہزار روپے ہے جسے آپ ایک لکھ پچیس ہزار سے بوک کروا سکتے ہیں اور تیرہ ہزار دین سو پچاس مہانہ انسٹالمنٹ ہے اسی طرح سات ملڈا کی ٹوٹل پرائز چودہ لکھ اٹھاون ہزار ہے جسے آپ ایک لکھ پچاس ہزار سے بوک کروا سکتے ہیں دس ملڈا کی ٹوٹل پرائز بیس لاک روپے جسے آپ دو لاک روپے سے بوک کروا سکتے ہیں چودہ ملڈا کی ٹوٹل پرائز پچیس لاک بیس ہزار روپے ہے جسے آپ دو لاکھ پچاس ہزار سے بک کروا سکتے ہیں اور اسی طرح ایک کنال کا جو بلوٹ ہاں اس کی ٹوٹل پرائز چالیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے جسے آپ صرف صرف چار لاکھ روپے ایڈوان سے بک کروا سکتے ہیں اور مہینے کی جو آپ کی انسٹرولمنٹ بنے گی وہ اٹھالیس ہزار تین سو روپے ہوگی اس کے علاوہ دو ملڈا اور چار ملڈا کے کمرشل بھی اویلیبل ہیں اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اور پندرہ مئی سے پہلے کوشش کریں کہ آپ رابطہ کر کے اپنی بوکنگز کو فائنل کریں اور فوری فوری یہاں پر انویسمنٹ کریں کیونکہ گوادر آنے والے وقت کا پاکستان کے لیے ایک سونے کی چڑیہ ہے اور آنے والے وقت کا دوبائی ہے اس کے دعاتی مجھے اجادت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ